سولہ سو بیالیس میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے لہور شہر کے قریب ایک آلی شان باغ تعمیر کروایا جس کا نام شالمار باغ ہے کشمیر کے قدرتی ڈھلوانی علاقے کے باغات کی طرز پہ اس باغ کو ستہ وار سلسلے میں بنایا گیا سولہ اکڑ پر پھیلے یہ باغ تین ہموار باغوں پہ مشتمل ہیں باغ کے سبزہ زاروں کو انواع اقسام کے خوشپودار پھولوں اور پھلدار درختوں اور جھاڑیوں سے مزین کیا گیا اور نہروں میں فوارے لگائے گئے نہروں کے ساتھ ساتھ لال ایٹوں سے اونچی رہ دریاں بنائی گئیں جو سبزہ زاروں کا حسین منظر پیش کرتی ہیں ساون بھاندو مغل تخلیقی ظلائیت اور فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اس کے تین اطراف دیوار میں چھوٹے خانے بنائے گئے ہیں جن میں دن کے وقت پھول اور رات میں دیئے رکھے جاتے تھے اور اوپر سے طالعب کا پانی آپ شار کی صورت میں گر کر ایک تلکش منظر پیش کرتا تھا شالم آرباہ کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر مانا گیا ہے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے باغ اور اس کی امارتوں کی بہالی کا کام بین و لقوامی اصولوں کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ مغل دور کے اس تقنیقی اور جمالیاتی شہکار کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے موسیقی 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 موسیقی